بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت الاناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیڈ نمبر ون ٹونٹی فائف ادرس و صحابیہ و خمسین پیوٹی سیون سبق کے تدریبات مشکی ہیں علواد و تاسی عشرہ انیس سو یونٹ ہے تقلم کا مطلب ہے بولو اصل واجب اصل جو سوال کرو واجب اور جواب دو کا معافلہ مثال جیسے کہ دو مسلم کیا گیا ہے جی جنت مسالے پڑھیں آپ جی سر میں سٹارٹ کروں جی آپ سٹارٹ کریں اس نے سبق لکھا کتاب درس اس نے سبق لکھا اس نے سبق لکھا حل کیا کتاب درس امس کیا آپ نے کل سبق لکھا ٹھیک ہے لا نہیں ساکتب درس امس میں آج سبق لکھوں گا ٹھیک ہے جی جی سر سین آگیا ہے سوری جی سر وہ سین آگیا ہے نا تو یہ فیوچر کا بن گیا ہے ٹھیک ہے جی آگے میں آج سور لکھا نراسم سورا نراسم سورا پکچر پینٹ کرنا بنانا نراسم سورا کیا کل آپ نے پکچر پینٹ کی یا پکچر بنائی سور سورا الہوم کیا آپ نے کل پکچر بنائی نہیں میں آج پکچر بناؤں ٹھیک ہے جی اب پہلے دو پڑے ہاں جنت آمیل اللہ ہاں جی سر عمل الواجب عمل الکام واجب ضروری کام یعنی کہ ہومورکس کے سینس میں استعمال ہوا ہے جی سر سر اس کا ضروری کام بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایسا کام جو مالے لیے تقریباً لازمی ہوتا ہے کرنا اس کو ہم واجب کہتے ہیں تو اومورکس بھی ایک سن کا لازمی ہوتا ہے ہمارے لیے کرنا کو اس لیے اس لیے ہوں ایسے اس کو واجب المنزلی کہتے ہیں لیکن چلو سوال جواب نہ ہے نا عمل الواجب کا سوال جواب نہ ہے مدرس نے آپ کو لغت دیئے آپ اس کا سوال جواب نہ ہے ٹھیک ہے سر ہل عمل الواجب ہل عملتا سیکنڈ پرسن میل کے لیے ہل عملتا یہ کل ہم نے پڑھا تھا چلیں جی سر ہل عملتا واجب امس کیا آپ نے بھومور کیا ہل عملتا بلکل ہل عملتا واجب امس کیا آپ نے بھومور کیا لا نہیں لا نہیں سا لا نہیں عملتا عملتا واجب اليوم غلط لا ساعمل الواجب اليوم سین لگے گا لا ساعمل الواجب اليوم نہیں میں آج کام کروں گا آگے تو دوسرا ہے آشتری سر یہ اس کا سیکنڈ پرسن کے لیے آشتری لگے گا اسٹری تا اسٹری تا سمپل یا رکھیں سیکنڈ پرسن کے لیے آخر میں تا فتتا لگا دیتے سمپل ہے بڑا جی سر حل اشتری تا کلم کیا آپ کلم کیا آپ نے کلم خریدا کیا آپ نے کلم خریدا لا نہیں سا اشتر کلم الواجب نہیں میں آج کلم خرید ٹھیک ہے جی اچھا یہ بیک گرونڈ میں کس کے آوازیں آ رہی ہیں فائزہ بتا نہیں سر فائزہ آپ کے بیک گرونڈ میں آوازیں آواز آ رہی ہے آپ کا فائزہ ان کو لگتا ہے آواز بھی نہیں آ رہی چلی جو آپ اگلے دعا پڑھیں جی سر آ رہی ہے میں آ رہی ہوں کہ میرے بیک گرونڈ میں کوئی بھی نہیں ہے آچھا پچھے زویا لائے دکھیں آپ کے بیک گرونڈ میں ہے کوئی زویا چلی پڑھیں اگلے دو زویا اگلے دعا پڑھیں سر مجھے کہہ رہے ہیں زویا سے کہہ رہا ہوں کہ زویا اگلے دعا پڑھیں مجھے رہا پڑھیں سوال کیا پیچر سے اس نے سوال کیا پیچر سے کیا سوال کیا آپ نے سوال کیا پیچر سے کل لا سأسال استاد استاد یون نہیں میں آج سوال کروں گا سأسالو آخر میں دمان لگیگی سالو لعب کروک کورا کھیلا کھیلا وہ بال سے ہاں وہ بال کھیلا یا بال سے کھیلا ٹھیک ہے ہل لعب تل کورا کھیلا کھیلا تا کا مطلب ہے آپ ہل لائب تل کھلی لا نہیں سلاعیب ساعل ایبو ساعل ایبو ساعل ایبو قررات اليوم نہیں میں آج بال سے کھیلا گا ٹھیک ہے آپ فائزہ آپ کی باری ہے ہر یک راؤل کی ساتھی امس کیا آپ نے کل کسے پڑے تھے اچھا رکھیں 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 تو سے بریک مارا کریں بریک مارا کریں جب ادھر پڑھ لیتی ہیں تو سے بریک مارا کریں جو یا ہوتا ہے وہ مزارے کیلئے ہوتا ہے اور ابھی ہم ماضی کی بات کریں تو آپ اپنا سوال سے ہی کریں تک کرا آئے گا سر تا بھی جو شروع میں تا لگتا ہے شروع میں جو یا لگتی ہے وہ مزارے کیلئے ہوتی ہے ابھی ہم ماضی کی بات کرنے ماضی کل آپ نے سیکھ لیا تھا کیا کرتے ہیں ہم ماضی میں سرمدش کا آگیا نہیں ہے جو تا فتتہ ہے سیکنڈ پرشن مرد کے لیے ماضی میں استعمال ہوتا ہے جو مرد آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کے لیے آپ کہیں گی آخر میں تا فتتہ لگا دیں گی ہلکڑاتا ہلکڑاتل قصہ ہلکڑاتل قصہ کیا آپ نے کل قصہ پڑھا تھا تو اس کا انصر ہوگا لا نہیں سکراتا کیا مطلب ہے آپ کے جملے کا مطلب کہیں جو آپ کے ذہن میں کیا کہاں میں نہیں میں آج قصہ پڑھوں گا کلاس میں اچھا جی تو ابھی آپ نے سیکھا ہے کہ جو تا ہے یہ ماضی کی بات ہوتی ہے جو آپ نے مطلب تھا ہے وہ تو مستقبل کے مطلب ہے تو یہ غلط ہے ہاں تو اس کا ہوگا لا نہیں سکراتل قصہ تھی الیومی فیل پس لا ساکراؤ ساکراؤ دیکھیں چاہیے اس میں مسار میں لکھا میں سار سمو علیف حمزہ لگاویں اسی طرح یہاں پہ بھی علیف حمزہ لگے گا ساکراؤل قصہ الیوم نہیں میں آج قصہ پڑھوں گا مرد کہنے جی سر یہ ہے احضر کتاب سر یعنی کتاب حاضر ہے کتاب لایا وہ اہدرہ وہ لایا اہدرہ وہ لایا ماضی کی بات ہے اہدرہ کتاب وہ کتاب لایا جی سر حل اہدرہ تل کتابی کیا آپ کتاب لائے ہیں حل اہدرہ نہیں تو سر رکھا کریں نا حل اہدرہ تل کتاب عمز 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 سمپل فرمولا سیکنڈ پرسن مرد کے لئے آخر میں لفظ کیا ہم تا فتتہ لگا دیں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا حل اہدرہ تل کتاب عمز جی سر کیا آپ کل کتاب لے کر آئے تھے اس کا آنسا ہوگا لا نہیں سا اہزر سا اہزر سا اہزر کتابی الیوم لا سا اہدرہ الکتاب الیوم نہیں میں آج کتاب لاؤں گا ٹھیک ہے فائزہ دی سر اب آپ نے یہ سکھا آپ نے اب یہ سکھا بازی میں جو سیکنڈ پرسن ہے اچھا ان کا آپ سمدھا دیں ٹھیک ہے جی سنیں پھر سیکنڈ پرسن مرد کے لئے آپ نے یہ سکھا ہے کہ لفظ کے آخر میں تا فتتہ لگا دیتے ہیں کیا لگاتے ہیں تا فتتہ تو جو بھی مرد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا آپ نے اس کے ساتھ تا فتتہ لگانا ہے ٹھیک ہے یا اچھا جی سر ہاں تو ٹھیک ہے جیسے تپر مارتی ہیں نا آپ اس کو تھاک یہ واز آتی ہے تو وہی چیز آپ یا رکھ رہے ہیں ذہن میں اس آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ جب بھی مرد سامنے کھڑا ہوگا تو آپ نے تا فتتہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے سمجھا گی ہاں تو یہ مسال جو میں آپ کو بتائی ہے نا یہ تپر وڑی یہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ جب بھی کوئی مرد سامنے آئے تو آگے سے تا فتتہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی سر جی سر اب آتے ہیں مستقبل کی بات یہ اب جواب میں ہم نے اپنے بارے میں بتانا ہے جو سامنے مرد کھڑے نہ ہو آپ کو آگے سے جواب دے گا اور وہ اپنے لئے پہلے سال لگائے گا سینگ فتتہ صاحب مستقبل کے لئے اور اور علف حمزہ اپنے لئے بندہ لگاتا ہے سیکنڈ پرسن کے لئے مزارے میں ہم نے سیکھا تھا تال لگایا تھا اور ٹھارڈ پرسن کے لئے یا لگایا تھا اور یہ چیزیں آپ نے سیکھے تھی اور ٹھارڈ پرسن عورت کے لئے بھی تال لگایا تھا تو ابھی آپ اپنی بات کریں تو آپ علف حمزہ لگائیں گے ساڑ سمو ساہ درو ساکراو اور آخر میں دمہ لگاتے ہیں اپنے لئے تو یہ جارکیں اپنے لئے علف حمزہ لگاتے ہیں اور مستقبل کی وجہ سے ہم نے شروع میں ساہ لگایا ابھی جو عامل الواجیب اور اشتریہ الکلم ہے اس کا بھی سوال جواب نئے فائضہ ساہ کون سے والے یہ سوال آپ دوبارہ حل کر لیں شروع سے عامل الواجیب سے حل عامل الواجیب کیا آپ نے کیا آپ نے کل کا حور کیا ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا مرد لا نہیں میں نے آپ سے کہا تھا جب مرد ہم نے آئے نیفی مرد کی بات نہ کریں بھی ہم مرد کی بات کریں ٹھیک ہے حل عامل تل واجیب جی ساہ ہاں تالگا نواز حل عامل تل واجیب کیا آپ نے حور کیا ہے لا نہیں سا لا نہیں سا عامل تل واجیب فیر آپ میں آج حور کروں گا جواب میں تانی نگاتے ہیں کیا ابھی ہم حال کی بات کریں مزارع کی بات کریں سا عامل الواجیب اليوم سا عامل الواجیب اليوم میں آج حور کروں گا آگے اس نے کلم کھرید اس نے کلم کھرید اشتری تو خود کلم کھرید لیے ہوگا کیونکہ یہ ماضی ہے مزارع میں علف ہم اپنے لئے لگاتے ہیں ماضی اور چیز ہے مزارع اور چیز ہے مزارع میں ہم علف اپنے لئے لگاتے ہیں یہ بھی ہم ماضی میں آخری حرف کو دیکھتے ہیں آخری حرکت کو دیکھتے ہیں تو آخری حرکت اس میں فتح ہے اشترہ الکلم اس نے کلم خریدا جی سر اشترہ الکلم اس نے کلم خریدا حل اشتر حل حل اشتر الکلم کیا آپ نے کلم خریدا تھا تو اب میں نے آپ کو کیا بتا تھا جب بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو کیا کرتے سر اس کے لئے آپ نے لگ فتح لگ گا تو آپ نے لگ نہیں اس میں لگ ہے حل اس تر حل اشتریت الکلم اشتریت الکلم امس ٹھیک ہے حل اشتریت الکلم جی سر کیا کیا آپ نے کلم خریدا لا نہیں لا نہیں س اشتری لا نہیں س اشتری الکلم الیوم نہیں میں آج کلم خرید دوں گا ٹھیک ہے جی آگے سال الاسطاز یعنی سوال کرنا ٹیچر کا ٹیچر سے اس نے ٹیچر سے سوال کیا سال آخر میں فتح ہے نا اس بندے کی بات بات ہو رہی ہے سال الاسطاز یعنی اس بندے نے سر سے سوال کیا تو ہر سال تین استاز کیا آپ نے کل استاز سے سوال پھر آپ نے تی لگا دی ہے نہیں نہیں ہر سال تل استاز کیا آپ نے کل ام سر سے سوال کیا تھا ٹھیک ہے لا نہیں سا ساس ساس آل استاز اليوم ٹھیک جی لا ساس سال استاز اليوم ٹھیک جی لا لائب القرہ یعنی بول کے ساتھ کھیلا وہ بول ساتھ کھیلا حل لائب وہ بول کے ساتھ کھیلا حل لائب باطل لائب تل قرہ امس جی حل لائب باطل قرہ امس کہ آپ بول بول کے ساتھ کھیلا لا نہیں سال آئی بول قرہ اليوم نہیں میں آج بول کے ساتھ کھیلوں گا ٹھیک ہے جی اب اگلے سوار پہ چلتے ہیں اکرا پڑھو زویا پہلی لائن آپ پڑھیں سر جی جی سر وہ جنیا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو میرے خیال میں آف لائن چلتے ہیں جنیا پڑھ لیں پہلی لائن سر اکرا والی جی جی سر آگے ایک منٹ سر رج سر پینٹ کرنا ورگ ورگ کرو 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 بول جروسہ بیل ٹھیک ہے فائزہ پیچ جی سر کرو سر یہ کرنسی ہے کسی ملکی سور تصویر متعریس ٹیچر مماردہ نرس سور تصویر آگے چلتے ہیں ان سر کاپی کرنا ان لفظوں کو دیکھ پیرا آئی دے ان میں ہم نے ان کو سین اور سا کی آواز میں فارک کرنے تو پہلا کولم جنت آپ پڑی ساب ساب مسلوب مسلوب ین فاسو ین فاسو اچھا فائزہ جی ساب سالمہ 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 السامین السامین الساس اساس آگے چوتھا سوال فضول ہے اس کو چھوٹ دیں انگے سر پر چلتے ہیں تطریبات الکتابہ ان سر کاپی کریں ان کو آپ نے کاپی پر کرنے ریٹنو پیٹس ہے سل بین الحروفی ان حروف کو آپس میں جوڑ کر لفظ بن جائے گا تطریب سی بات جوڑیں گے تو جنت جوڑیں ان کو آپ یسان سی ہے کیا بنے گا لاز ان سے دیکھتی ہوں جی فائزہ بتے ساہی پہلے لفظ خریتا ہے وہ نقشی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے دوسرا ہے واجی پیانی ہوگرک آگے کسی چیز کا طلاب طلاب لام کے پرشد ہے طلاب آگے املا الفراغ جی جنت سر میں نے تو سمجھا ہی مطلب ترطیب کے بغیر ہے میں ڈھونڈ رہی تھی کیسے لگانی ہے بس جوڑنے تھے املا الفراغ کیا ملنگ ہے طلاب طالب کی جمع طلاب ایک سے زیادہ طالب علم املا الفراغ بلکریماتی مناسبہ ملکریماتی تالیہ یہ تین آپشن دیئے میں تین لفظ دیئے میں انکھال جگہوں میں ڈال لیں پہلا بتائیں جنت جی سر قطب تت طالب سلاسل قصد سلاسل واجبات یہ اصر میں آپ دیکھیں طالب کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن فیمل کی تو آخر میں ہم تاکسراتی لگائیں گے کیا لگائیں گے تاکسراتی قطب تت قطب تی قطب تی قطب تی سمجھنا کی بات قطب تت طالب تی سلاسل واجبات قطب تت طالب تی سلاسل واجبات ٹھیک ہے جی آگے آگے بتائیں اشتری 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 یہاں بھی کسر لگانا اب یہ جملہ آپ بتائیں کیا پہلے جملہ مکمل کریں پھر اس کا مطلب تا اردن بتا کیا مطلب ہے آپ نے خرید سم لگی اور اشتری تی آپ نے خرید اس اشتری اشتری مطلب چاہیں جو جائے گا کہ اس نے خرید اشتری اربع اکلام اس عورت نے چار کلم خرید دیں ٹھیک ہے اور اگر اس تری تو ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا میں چار کلم خرید دیں یہ فارق ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب میں آگے سی اکر تلمیز اس کا کیا لگے گا القصہ سی اکر تلمیز القصہ ٹھیک ہے آگے 119 نمبر اس بند چارجنگ اس نے چارجنگ ہوئی یہ پوری میں بند آپ ہو گی تھا آگے پی نمبر اچھا 119 کو کہتے ہیں میہ آواتیس آشرا 119 ہے چوتھا سوال ہے سل بہن لبارات المجموع حمز وما ینا سبو من کلمات المجموع تی باؤ اس پہلے کولم کو دوسرے کولم ساتھ جوڑ دو جوڑے دو دو جوڑے آپ دونوں جی جنت جوڑی پہلے دو نہیں اب یہ آن لائن نہیں ہے جنت آپ جوڑی پہلے دو آہد 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 لینا چاہتے ہو چاہتے کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا وہ مطلبت ہے اوڑی دو اچھا سال انہی اہدر تلکورا الجدیدہ میں نیا بول لائی ٹھیک ہے اہدر تلکورا تلجدیدہ میں نئی بول لائی سر آپ کچھ سمجھا ہے یہ ماضی حال بات ہو رہی ہے کیونکہ پاسٹ میں آخر میں یا چھوٹی یا علی فاتح ہے کیا آتے ہیں آخر میں آخر میں یہ تا دمہ ہے یہ ماضی کے لیے آتی ہے اہدر تو یہ نشانی ہے ہاں جی مطلب جو گرہمر ہوتی ہے نا اس کے بات کہلیں کہ اس میں آخر میں یا یا علی فاتح ہے جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چاہاہ جالے آگے دوسرا پھر ابھی سالتل سالتل مشریفل سالتل مشریفل سالتل مشریفل ایک منٹ سر سالتل مشریفل مطلب ایسے اس میں آر ار یازی ٹھیک ہے سالتل مشریفل ریازی مطلب سوپروائزر سالتل مشریفل ہیہے جو ہے وہ کھلاری ہوتا ہے نہیں جو کھلوں کا سپروائزر ہے میں نے اسے سوال کیا سالتو میں نے سوال کیا سوال کیا یا پوچھا سوال کیا پوچھا بھی ٹھیک ہے میں نے سوال پوچھا صحیح ہے اچھا جی اب دیکھیں سالتا کا مطلب ہے آپ نے سوال کیا سالتا کا ایک اور مطلب بھی ہے اس عورت نے سوال کیا اس کے دو مطلب ہیں سالتا آپ نے سوال کیا اور سالتا اس عورت نے سوال کیا ٹھیک ہے جی سالتی آپ عورت نے سوال کیا فرق سمجھ لگیا تینوں کا اور سالا اس مرد نے سوال کیا سالتو میں نے سوال کیا ایک دو دوبارہ سن لیں سالتو میں نے سوال کیا سالا اس مرد نے سوال کیا ٹھر پرسن کی بات ہو رہی ہے پھر سالتہ اس تھرڈ پرسن عورت نے سوال کیا پھر آئے سالتہ سیکنڈ پرسن ملنے سوال کیا سالتہ سیکنڈ پرسن فی ملنے سوال کیا ٹھیک ہے پونچ دمائی روگے نا آپ فائزہ مرد کے لیے کیا بتایا آپ نے تھرڈ پرسن مرد کے لیے سالا سیکنڈ پرسن مرد کے لیے سالتہ صحیح ہے فائزہ سالتا دوبارہ سنیں بلکل ہی لکھا ہے دوبارہ سنیں ایک دعا اور سے جا مسئلہ ہو بتانا سالتو میں نے سوال کیا ٹھیک ہے سالتا اس تھاڑ پرسن میل نے سوال کیا سالتا اس تھاڑ پرسن عورت نے سوال کیا اچھا جی پھر سالتا سیکنڈ پرسن میل نے سوال کیا سالتی سیکنڈ پرسن فی میل نے سوال کیا آپ فائزہ یہ سار ٹھیک ہے ہاں چلی آگے پھر دعا جھوڑیں سر آملتو الواجبل مطلوب یعنی اسے مرتوب حورت کیا تھا آملتو میں نے کیا ابھی آپ کو انتظر بتایا تھا آملتو میں نے مطلوب حورت کیا ٹھیک ہے میں بیمار سٹوڈنٹ کا انتظار کر رہی تھی ٹھیک ہے میں نے بیمار طالبہ کا انتظار کیا آگے نمبر پانچ رتی بل کریماتی لیتو سویہ جملہ ان لفظوں کو ترطیب دیں تک جملہ بن جائے تو دن جنت پہلے دو کو ترطیب جی سر واجدت تلابو سباتو فی الفصلی اچھا مطلب مطلب یہ آواز آرہی ہے آرہی آرہی ہے مطلب دیں تل بلی کلاس روم میں سات ساتھوں کو تلاش کیا واجدتو منے پائے واجدتو منے پائے واجدتو فی الفصلی سباتو لاب منے کلاس میں سات طالب علم پائے ٹھیک ہے اب اس میں توجہی تبدیلی کرتا ہوں واجدتا اس آپ نے کلاس میں سات طالب علم پائے ٹھیک ہے واجدتا سر جی اگر واجدتا لکھیں ہاں جی تو پھی تو میں نے ٹھیک ہے ترمہ پھر بھی میں سے غلط ہی ہے اچھا جی سر ہاں جی بولیں 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 آواز نہیں آئی میں نے کہا واجدتا اگر ہم لگ لیں سر میں نے کہا اگر واجدتا مطلب اس کے اوپر فتح لگائیں گے تو پھر اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا بنے گا واجدتا آپ نے واجدتا کے دو مطلب ہیں ایک ہے آپ نے سیکنڈ پرسن میل کے لیے آپ اور واجدتا ٹھارڈ پرسن فی میل کے لیے تو واجدتا سب بات اللہ فی الفسلی آپ نے کلاس میں سات طالب علم پائے واجدتا سب بات اللہ فی الفسلی اس عورت نے کلاس میں سات طالب علم پائے یہ دو مطلب ہیں جملے کے جملہ ایک ہی ہے مطلب دو ہیں آگے عملتو واجب الجغرافیہ امس مطلب عملتو میں نے کل جغرافیہ کا ہمور کیا ٹھیک ہے جی آگے فائزہ یعنی میں نے مطلبہ تصریر جو تھی وہ آج بنائی ہے یہ آپ ماضی کی بات کریں جبکہ جو سا ہوتا ہے مستقبل کیلئے ہوتا ہے اس میں سا لگاو ہے یعنی میں مطلبہ تصریر جو ہے وہ کل بناؤں گی کل نہیں ہی میں بناؤں گی الیاؤں کا مطلب ہے آج میں آج مطلوب تصریر بناؤں گی آگے ہیں رتبل عبارات لتصبیل قصہ ان عبارات کو تطیب دیندے کے قصہ بن جائے کانی بن جائے تو پہلا جملہ تو انہوں نے لکھ دیا ہے دخل تل مدرسہ دخل تل مدرس الفصل جو استانی ہے وہ کلاس میں داخل ہوئی جو طلب تھا اس عورت کی بات ہو رہی ہے کہ استانی نے ختیجہ سے احمل طلب کیا جو نمبر تین پر کون سا جملہ آئے گا آپ میں سے کوئی بھی بتا دیں غلط نہیں نہیں نظرت المدرسہ للخریت والسورہ ٹھیک ہے جی نظرت المدرسہ للخریت والسورہ جنہی جب اس نے طلب کیا تو ختیجہ نے اس کو دکھا دیا اور اس نے پھر اس کو دیکھا استانی نے اس کے جو عمر تھا اس پر دیکھا جو اس کا نقشہ اور اس کی تصویر دیکھی اس کے بعد نمبر چار پہ وقالت ٹھیک ہے وقالت کہا ہاتھ جمیلن یا ختیجہ یہ آئے ختیجہ یہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے جی آگے کتب تل واجب المطلوب ٹھیک ہے کتب تل واجب المطلوب اس نے کیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں آگے نیا سبق ہے لیکن میں ہی سے بس کرتے ہیں آج اس کی بھی تبیز بھی خراب ہے اس کی سبق ہے جیگہ پھر جیسر ٹھیک ہے جیسر ٹھیک ہے rin جیسر ٹھیک ہے ویدیو